اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم خوش آمدیر ایک دفعہ پھر میرے چینل میں اور مجھا میڈیا کے میرے تمام موضوع سامین ٹھیک ہو گئے سامین مطرم آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے لوکیشن کے حوالے سے جی ہیں کسی بھی سیل فون کے لوکیشن کے حوالے سے کہ ہم کس طرح سے کسی بھی سیل فون کے لوکیشن کو ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا کسی سیل فون گم ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ کہیں سے سٹولن ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کس طرح سے آپ کو اپنے موبائل کے لوکیشن ٹریک کرنی ہے یا اگر آپ کا دوست بھائی یا کوئی ریلیٹیو بھی کہیں ٹرول کر رہا ہے یا کہیں آپ سے دور ہے اور رابطے میں نہیں ہے سیلولر نیٹ ورک تو پھر آپ کس طرح سے اس کے لوکیشن کو ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس میں ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے سامینہ مہترم میری ہمبل ریکویسٹ ہے میرے نیو برسکو کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی انفرمیٹیوز دیکھنے کو ملتی رہے ہیں تو سامینہ مہترم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات کلیر کرتا چلوں کہ جو کسی بھی موبائل فون کی لوکیشن ہے اس کو ٹریک کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے آئی ایم آئی ای نمبر سے آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں یعنی کہ انٹرنیشنل موبائل ایکوپمنٹ آئیڈینٹی کے تھو لیکن اس میں ایک قباہت یہ ہے کہ یہ کوئی بھی عام بندہ آئی ایم آئی کے تھو کسی بھی ویب سائٹ سے کسی بھی جگہ سے کسی بھی لوکیشن سیل فون کے لوکیشن کے پریس آؤٹ نہیں کر سکتا یہ صرف جو کوئی بھی کنٹری ہے اس میں پروہیپٹیڈ ہے اس طرح سے اس کا فری یوزیج اس کا جو ہے وہ پروہیپٹیڈ ہے یہ آثارٹیز صرف وہاں کے لا انفورس پلٹ جو آثارٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ تھو آئی ایم آئی نمبر کسی کسی موبائل کی بھی لوکیشن کو ٹریس آؤٹ کر سکے ہیں چونکہ اگر ہر ایک کو فریلی اس کی ایکسس دے دی جائے تو پھر تو یہ ہوگا کہ اگر کسی نے بھی کسی کے خلاف کوئی کنسپریسی سے کسی کو کوئی نقصان پہنچانا ہو تو وہ آئی ایم آئی کے تھوڑ اس کے لوکیشن کو ٹریس آؤٹ کرے گا اور اس کو جا کے نقصان پہنچا دے گا تو اس قسم کے فیض سے بچنے کے لیے یہ آئی ایم آئی نمبر کے تھوڑ جو کوئی بھی ایکٹیوٹی موبائل کی جو ہے وہ جسٹ لا انفورس پل آثارٹیز کے پاس اس کی آثارٹی ہو لیکن سامانے مطلق میں جو آپ کو طریقہ کا اور بتاؤں گا یہ بڑا زبردست طریقہ ہے لیکن اس میں بھی آپ کو جو اگر آپ نے اپنے سیل فون میں بھی یہ سیٹنگ کر لیں یا اپنے کسی دوست بھائی یا ریلٹیف کے فون میں یہ سیٹنگ کر لیں لیکن آپ کو ان کی کونسنٹ سے اور ان کی پرمیشن سے ہی یہ سیٹنگ کرنی ہوگی چونکہ آپ کے موبائل سے ایک میسیج ان کے میسیج کو ان کے موبائل پر جائے گا چونکہ آپ کے موبائل سے ایک میسیج ان کے موبائل پر جائے گا اور جب وہ میسیج پر کلیک کریں گے تو دین ہی پھر آپ ان کی لوکیشن کو ایکسیس کر سکیں گے لیکن ایک دفعہ اگر وہ کلیک کر لیں گے تو پھر لائف ٹائم کے لیے آپ ان کے لوکیشن کو چیک کر سکتے ہیں ٹریس کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئے گی تو آپ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے آپ یہ سارا پروسس کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنے سیل فون سے گوگل میپ کو اپن کریں یہ میں نے گوگل میپ اپن کیا گوگل میپ اپن کرنے کے بعد بلکل لیفٹ جو کورنر ہے اس پر یہ تین لائنیں بنی ان پر کلک کریں آپ ان پر کلک کرنے کے بعد یہ ہے لوکیشن شیرنگ کا آپشن ہے یہاں سے یہ ففت آپشن ہے لوکیشن شیرنگ اس پر آپ کلک کریں لوکیشن شیرنگ کے بعد یہ آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا کہ آپ نے کس کے ساتھ لوکیشن شیر کرنی ہے تو یہ میں نے ایک نمبر کی تھی یہ آپ کے پاس کچھ اس قسم کا انٹروفیس آئے گا آپ اس پر کلک کر دیں یہاں پر یہ پہلا آپشن ہے کہ آپ کو ایک گھنٹے کے لیے کسی کے لوکیشن چاہیے ہے یا انٹلیوٹرن آف تی لسٹ کے جب تک آپ چاہو یہ آپ نیچے والے آپشن پر کلک کر دیں اور یہاں پر آپ کے پاس جو نمبرز ہوں گے یہ مور کا بھی آپشن ہے اگر آپ کو کوئی اور کسی اور نمبر کی چاہیے ہے تو یہاں پر لکھ کے ایون آپ اپنے موبال کے تمام کونٹیکس میں سے کسی کے ساتھ بھی کسی کو بھی یہ سینڈ کر سکتے ہیں تو میں نے یہ میرا ایک دوسرا نمبر ہے تو مجھے اس کی میں نے جس آپ کو دکھانے کے لیے یہ اس کی میں نے کرنی ہے لیٹس پوز میں اب مور میں جا کے اپنے دوسرے نمبر کی میں کرتا ہوں یہ میں نے اس پر کلک کیا یہ اب اس نمبر پر ایک میسج جائے گا یہ اس نمبر پر اب ایک میسج جائے گا جیسے ہی آپ کا میسج چلا جائے گا آپ کو ریسیپینٹ کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ اس پر کلک کرے اور جب جیسے ہی اس پر کلک کرے گا وہ گوگل میپ پر ریڈریکٹ ہو جائے گا اور جب وہ ایک دفعہ گوگل میپ پر ریڈریکٹ ہو جائے گا تو اس کی لوکیشن خود سے جی پی ایس آن ہو جائے گی اور پھر چاہے اس کی نیٹ آف بھی ہو تو آپ اس کی لوکیشن ٹریس کر پاؤ گے اور وہ کیسے کر پاؤ گے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اپنے گوگل میپ میں جانا ہے تو یہ میں گوگل میپ میں گیا گوگل میپ میں جانے کے بعد آپ کو سمپل کرنا یہ ہے کہ آپ کو اسی لوکیشن شیئرنگ اپشن پر جانا ہے اس پر کلک کریں تو جس نمبر کے ساتھ آپ نے لوکیشن شیئرنگ کی ہوگی وہ نمبر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ ایک سامنے آئے گا شیئرنگ بیور لنک اور یہ آپ نے کوپی ٹو کلپ بورڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل کے براؤزر میں چلے جانا ہے اور جیسے ہی آپ موبائل کے براؤزر میں جا کے اس کو سمپلی یہاں پر اس کو پیسٹ کر دینا ہے آپ نے یہ میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا جیسے ہی میں نے یہاں پر پیسٹ کیا تو میرے پاس میرے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے دونوں موبائل میرے پاس تھوڑے سے فاصلے پر پڑا ہے دوسرا موبائل یہ اس کی ریال ٹائم لوکیشن ہے یہ میں اس کو پاس لے کے آ رہا ہوں تو سامنے مدرم یہ اس طرح سے آپ کسی بھی موبائل کی لوکیشن معلوم کر سکتے ہیں but with the consent of the other person تو اس میں کوئی کسی قسم کی بھی وہ نہیں ہے کہ جس طرح سے آئی ایم آئی نمبر کی حوالے سے ہے کہ اس میں بہت جو ہے کونشیس ہونا پڑتا ہے وہ آپ کو نہ تو اتنی آسانے سے کوئی دے گا نہ ہی ملے تو اس طریقے سے آپ اپنے دوستوں ریلٹیوز یا کوئی بھی ایسا جو ٹرول جو ٹرول کے لیے گیا ہوا آپ کا دوست اس کے لوکیشن کو آپ چیک کر سکتے ہیں ایون اگر اس کا سیل فون آف ہے اس کی بیٹری کا سٹیٹس بھی گوگل میپ سے پتا چل جائے گا تو دوستو مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہوگی تو میں پروسس آپ کو ایک دفع پھر جسٹ سمبری اس کی بتا دوں کہ آپ کو سمپلی اپنے گوگل میپ کو اوپن کرنا ہے اس کے بعدقرروکی کی کا پڑی colocaشن شیر کرنے کے بعد آپ کو جس کمبر کیokaشن شیر کرنی ہے اپنے ساتھ اس نمبر کو select کرنا ہے select کر کے ایک میسگ جنریٹ ہوا گا میسگ کو send کر دینا ہے اپنے اس نمبر پہ اس نمبر کا جو ریسیپینٹ ہے اس سے سا اپنے ریبرٹ کرنے کی وہ جب اس کو کلک کرے گا دوارہ آپ نے لکیشن شیرنگ پہ جانا ہے لکیشن شیرنگ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سامنے وہھی نمبر پہ وہ اپیئر ہوگا اس پہ آپ کلک کریں گے اور اس کا ایک جو کوٹ سامنے آئے گا اس کو پوپی ٹو کلپ پور کر کے تو آپ اس کو اپنے براؤزر میں سمپلی پیسٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس اس موبائل کی ویل ٹائم لوکیشن آ جائے گی تو سامنے مطلب یہ تھی میری ویڈیو موبائل کی لوکیشن کو ٹریس کرنے کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس پہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملیں اور if you have any question and curious about this ویڈیو you can write me in the comments and you can mail me at my email address i must reply you at the earliest تو ویڈیو کے لاس پہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ